اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1062 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا عجر جاری فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورا پورا ثواب عطا فرمائیں گے یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور دوسری روایت بھی سن لیجئے کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے یہ حدیث ابو داود میں ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضلت ہے یہ آپ کسیوں کو بھی اچھے بات بتا دیئے یہ جاں پھر وارسپ کا سمجھ لوگوں کو بھیجتے ہیں یہ اچھی بات ہے کوئی بھی آدمی اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا سمجھ لوگ قیامت تک آپ کا سواب جو ہے وہ جاری رہے گا میرا بھی سواب جاری رہے گا آپ کا بھی سواب جاری رہے گا اس لیے کسی اعتبار سے بھی دین کے کام میں لگ جائیے بس کسی اعتبار سے اپنے دین کو پانی پہنچائیے قدم کے ذریعے قلم کے ذریعے دعا کے ذریعے کسی ذریعے بھی دین کی باتو کو آگے پہنچانی کی کوشش کیجئے یہ یہودیوں کے طریقے بننے جائیے یہ ذہن میں رکھنا کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں یہ علماء اللہ میں اقبال کہتے تھے کہ مشرقی یعنی مشرق کے لئے رہنے والے یہ تمہارا مشرق میں یہ آسٹریلیا آگیا میں سیڈنیا آگیا یعنی یہ ملیشیا انڈونیشیا یہ سارا کے سارا مشرق میں آگیا تو اللہ میں اقبال کہتے تھے کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں اور مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں مغرب یہ آگیا یورپ یہ آگیا سارا کے سارا یہ امریکہ یہ سارا کے سارا یہ کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں اور محمدی ساری دنیا میں دین کی ہوائے چلا دیتے ہیں کہ ہم دین کی ہوائے چلانے والے ہیں دل کے میں خانے مائے مغرب نے کر ڈالے خراب دل کے مائے خانے مائے مغرب نے کر ڈالے خراب ہے دل کے لیے موت مشینوں کی ایجاد یہ ذہن میں رکھنا یہ نئینی مشینیں جو آتی ہیں وہ آدمی کو ٹھک کرنے کے لیے نہیں آتی ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پاکی عزاد جو نسخہ ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے اسے کو لے کے چلیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں اور روحانی بیٹے ہیں اس وقتوں میں جتنے مسلمان ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹے ہیں اور روحانی بیٹیاں ہیں مسلمان مرد عورتیں اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ دنیا بھر میں دین کی بات کو فیلہ دینا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آج پڑھ لیجئے میرے ساتھ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَادِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے اللہ میری نمازیں میری قربانیاں میرا مرنا میرا جینا اے اللہ تیرے لیے ہے تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے دھیان سے پڑھ لو میں جو پڑھاتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے ایمان کو تو قبول فرما اور ہمارے دین کے تو حفاظت فرما اور ہمیں تیرے اچھے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما سیدھا راستہ ہمیں بتا سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں تیرے جنت تک پہنچا بس یہ تین دعائیں ہیں اہدن السراط المستقی میں یہ تین دعائیں ہیں سیدھا راستہ بتا سیدھے راستے پر چلا اور تیرے جنت تک پہنچا دے آمین آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرَ دَعْوَانَا الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ